اور اسلامباد میں وزیراعظم عمران خان سے عراقین قومی اسمبلی کی ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آگئی عمران خان نے عراقین سے کہا کہ وہ جانتے ہیں لیکن ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کی سنیں جس پر عامر ڈوگر نے اس تفسار کرتے ہوئے کہا کہ یوسف رضا گلانی ہیں تو ہم سمیت آپ سے بھی ووٹ مانگا ہے اندرونی کہانی کے مزید تفصیلات جانیں گے اسلامباد میں موجود بول نیوز کے نمائندہ صدیق ساجد سے جی صدیق آگاہ کیجئے گا مزید کیا اپنیرز ہیں جی وزیراعظم عمران خان سے آج جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کی جو ادونی کہانی بول نیوز نے حاصل کی اس کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنی ضمیر کے مطابق جو ہے وہ ووڑ دیں کیونکہ ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں لیکن آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا اگر آپ ان کے امیلوار کو ووڑ دیں گے تو پھر چوروں لوٹیروں اور آپ میں کیا فرق رہا جائے گا اس موقع پر آمد ڈھوکر نے وزیراعظم سے کہا کہ وزیراعظم صاحب وزیوسر ازا گلانی نے میرے سوید آپ کو بھی خاطر لکھا ہے کہ آپ ان کو ووڑ دیں گے جس پر وزیراعظم عمران خان مسکرائے اور کہا یہ مجھے اینارو کی ایک شکل ہے لیکن یہ جاننے کہ میں ان کے سامنے کسی طور پر نہیں جھوکوں گا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا اینارو دیا جائے گا ساتھے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ جو ترقیاتی سکینے اور ارقینے پارلیمنٹ کی نامکمل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا لیکن ان نے کہا کہ حفیظ شے کو کامیاب کرائیں اور یہ چور اور روٹیرے ہیں ان کی جو اس وقت ایک پلانے یا ہارس ٹیڈنگ ہے اس کو بھی ختم کریں پھر وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے وہ خوش آئند ہے ہم چاہتے کہ ووڈ کی شنافت ہو اور اسی والے سے سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن کا حکامات بھی جاری کیے اور اس معاملے کو حکومت فالو بھی کر رہی ہے جی ٹھیک ہے صدیق ساجد امید افصالات سے آگاہ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان سے انہیں والی ارق سمنی کے ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آگئی